اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کشمیر نیوز ڈیسک میں ہوں سکینہ اب تک کی سب سے بڑی خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر جمعوں میں گزشتہ ہفتے پانسو بسترو والی کوڈ اسپتال کو چالو کیا گیا تھا یہ اسپتال محض سترہ دنوں میں پائے تخمیل کو پہنچائے گیا ایک اہم قدم کے تحت فوڈ سیفٹی ایسن ڈارٹ ایتھورٹی آف انڈیا نے فوڈ ٹیسٹنگ لیبرٹری ڈیل گیٹ سری نگر کو کھراک کی نمونوں کی تشکیش کرنے کی اجازت دی ہے بانی حال سے بارہ ملہ کے درمیان چلنی والی ریل سرویس سولہ جون تک معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بدکو عامی اتحاد برائی گفکار علامہ کی نشت سابق وزیر علامہ وہ مفتی کی سرکاری ریائج کا گفکار میں نیشنل کانفرنس کے سربرہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی زیری صدارت منکت ہوئی جس کے دورہ علامے میں شامل لیڈرشپ نے واضح کیا کہ چار اگز دوہزار انیس کے موقع پر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اجلاس شام پانچ بچ کر دس منٹ پر شروع ہوا اجلاس کے نکات کے فوراں بعد اتحاد لیڈر نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چار اگز دوہزار انیس کو ہونے والی آلہ میاں پر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جبکہ وہ اس کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صبح جمہو کے ایک علاقے کی ورچول کلاس کی خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہر صورت لوگو کی مفادات کا تحفظ کرے گی اور کہا کہ ہم نے پانچ اگز دوہزار انیس کی مرکزی حکومت کی فیصلوں کو عدالت سے چیلنج کیا ہے اور امید ہے کہ وہاں آئین اور قانون کی بالا دستی کو قائم رکھ کر جمہو کشمیر کی عوام کو چھینے گئے جمہوری اور آئین حقوق بحال کیے جائیں گے یہ بات سمجھ سے باہر ہے صبح جمہو پر شاسن لوگو کے ساتھ کس طرح کا بڑھتاؤ کر رہا ہے شراب کی دکانیں شہر کالونی گلی محلو سکول مسجد مندر اسپیتال کے پاس کھولنے کی تیاری میں ہر روز لوگ کورونا کے اس مہاماری کے بیچ پروٹسٹ کر رہے اس مدی پر نیتاؤ کو لوگو دینا چاہیے ساتھ اور شہر جمہو کو شرابو کا آڈہ بننے دینا نہیں چاہیے ایسی جگہ دکانیں کھولنے سے مہیلا ہو بچوں کا نکل پانا مشکل ہوگا کل بڑھا کوئی حدثہ ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا بارہ ملک اس سنگرم علاقے میں ماتم کا معقول برپا ہو چکا ہے کوہرام مچ گیا ہے گزشتہ رات میں ایک گریب گھر کا چراغ چودہ سال کے لڑکے توہید احمد لون نے خودکشی کی وجہ جان کر آپ حیران ہوں گے موبائل فون چھے سو روپے یہ بچہ مقامی استاد کی گھر میں مزدوری کی گھر سے گیا تھا لوگوں کے مطابق توہید لون حفظ قرآن تھا پوسٹ موٹم پولیس نے کر لیا ہے اور لوگوں کے مطابق چوری کے الزام پر اور ویزدی کے وجہ سے انہوں نے اپنی جان کا ختمہ کیا یوپی میں ویدھان سب اچنا ہونے سے پہلے کانگریس کو ایک اور بڑا جٹکہ لگا ہے کانگریسی نیتا جتن پرساد بدوار کو کانگریس کو چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہو گئے وادی میں شدید گرمی کا زور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور گزشتہ دنوں سے شدید گرمی سے لوگ کا حال بے حال ہو چکا ہے بدکو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس اشاریہ ساٹھ ڈگری سلسلسل تک جا پہنچا ہے اب تک تھنڈے چل رہے ہیں موسم کے مزاج نے گزشتہ دنوں سے اپنا روپ دکھا دیا ہے جمعہ میں تاپمان اس سال پہلی بار اکتالیس ڈگری سے اوپر چل رہا ہے وہی سری نگر میں تاپمان نے آٹھ سال کا ریکارڈ توڑا محکم موسمیات کے مطابع اگلے دو دن گرم ہوائیاں چلیں گی اس گرمی سے فیلحال اگلے کچھ دنوں تک راحت ملنے کے آثار ہیں یوٹی جمعہ کشمیر میں غیرہ سے بارہ جون تک بارش کے آثار پڑھنے کا امکان ہے اسی کے ساتھ آج کے خاص موضوعات یہیں فتام پذیر کو پہنچتے ہیں آپ دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لئے وائس آف کشمیر نیوز جیسٹ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی